مرے نوجبان ساتھیوں جس وقت اودل کام کے سمریٹ مہاراج کامسا کی رازدھانی میں آئے ہیں اور رازدھانی سے کچھ باہر کا کامسا کے راج کی شیمیں ہی اودل نے اپنے ڈیرہ لگائے پوری رات یہ سیبر میں آرام کرتے رہے اور صبح جیسے ہی بھگوان بھاسکر نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں اودل نے اپنے چاچا سید کو بول بایا ہے اور اپسی بیچار بھی مرس کرنے کے بعد انہوں نے کانور کے سمریٹ مہاراج کامسا کے لئے خط لکھا اتر کسلم تک راستو کانور کے سمریٹ مہاراج کامسا شادر سعشنی نمسکار آج کاغ جلے کے کلپیا بالو پاتیا لکھا تو بنا پھر لال اور لاخن بھیجے ہم آئے ہیں اور اودل ہے نامو ہمارے مہاراج کامسا شادر سعشنی اور ارد گونو کردے اکمہ کو سما کو لاجتی بہتی لکھا دیکھیا رہے اور اجا میں ہیلا جو کچھو کریو تو کم مخطی لگے تُمہارے اوپر دسکا تا اودل کر کے اپنی مہرد ایے لگوائے دھامر تیری لو تو اودل نے اور خانوری کو داؤ پٹھوائے تین پیگ شیک کر ہی نمستے راجہ لے گو سیس چڑھائے اور چٹھیا لے کے اودل بالی اور راجہ کو دہی گہائے کاری کترنیا سے پدھوکاتے پاتی پڑھی کمر ہارائے ہس کے راجہ بولن لاغو بیٹا سورج لاؤ بولوائے یلد چلے جاؤ رن کھیتن لاؤ نیکہ اودل کولاؤ بولوائے اور دھن گھڑی اے آج سہر کی آئے دیو کمر کے لال اور جان پانچ سو سنگ میں لے کے سورج تورت بھو تیار اور دھیرے دھیرے سورج بیٹا آئے اوڈیرہ کے رمیدان جیسے ہی بندوں کام ساکا بڑا لڑکا سورج اپنے پیٹا جی کے آدیش کو لے کر اودل کو لینے کے لیے آیا ہے آپسی نمسکار ہونے کے بعد سورج اودل سے کیا بولے بھئیہ ارے تمہیں بلایا ہے جا راجانے سو چلی بے پو ہو وہ تیاری اور ہس کے اودل بولن لاغے سنیوں کا مسائی کے لاری اور ہمیں چلن میں جو جرن نئی ہے چاچا آئے سنگ ہماری اور بینہ سید چاچا کی آگیا سورج ہم چلوے کے نائی کھلے سبتوں میں جب اودل لینے جوار دیا ہے بندو اسی بقت سورج نے سید چاچا کو بولوائیا اور آگے بڑھ کر پیروں کا اس پرس کیا اور کیا بولے چاچا جی ہمیں بیٹا کام سائی کے اور سورج ہے نام ہماری جب سید نے یہ بارت اللہ آپ سنا مسکرا کر کیا بولے سورج اور پیننا کے لکو جو سڑیا ہے پڑھیا جوانم ہو بے کیاری اور چلتے راہ بسا دے راڑو سورج مانا کئی ہمارے اور ہم نائے بھیجے آجو دل کو مانا کام سائی کے لالے اور سو جا جا بے تیری کار میں اور بین بات پڑھئے رہا رے اور ہر دم بھو تو چڑھو راڑے کو جا کون رہا تو لہروا بھاڑی اور ہس کے سورج بولا نہ لگے چاچا پہیاں پرے تمہارے جیسے لے جائے تیرے او دل کو جیسے ہن پہ جائے پٹھوائے گنگا کھائی تھی سورج نے بائی دیرہ کے میدان اور بات کہیں جو جھونٹی پر جائے تو موئی لوٹ بھگوٹی کھائے اور ساچ جان لائی سید نے تب او دلتے کہیں سنائے اور جلدی جا بھو گڑھ کھاں اور میں لہرے دے بخوار کے لال یادہ دے رہو ننائے پابے باپ سا بھو بنا پھر لال اور آگیا پائے کے آج چاچا کی سج رہو دے بخوار کو لالے اور پانچوں کپڑن کو پہنو اے پانچوں باندی لائے ہتھی آرے باج بیندولا کو مانو باؤ باہی دیرہ کے لے میدان اور ہی سن باج لگو دل کو اور او دل تے کہیں سنائے آج کونہ دے سگی لگ بھا بھا بھائی کہاں کو چلیں لہرہ بھا بھائے آرہ تفن بریہ بولن لابو بیندولا سانچی دیئے بتا ہے اور کانا سنیکا اور آج دیکھے دیکھے کاما سائے دروار اور جنگا جلکوں آج مگوائے گھوڑے تو رت دو ہنوائے اور دو دھم منایے تیرے بھا گھنکے اور گھوڑا کو دیتے پیوائے اور دے ہی دو سالہ سو پہنچیے اوپر جین دائی کا سوائے اور گھوڑے بیندولا پہ چڑی بیٹھو لہرہ دے بکھواری کو لالت اور سنگائی لڑکا کا مسائے کو پہنچو کا اوری کے رے میدان جس وقت اوڈل شورج کے ساتھ کاؤر میں پہنچے ہیں لوگوں کامسہ نے اپنے شہر کو ایک نویلی دولہن کی طرح ساجایا تھا اور اوڈل کو کامسہ اپنا شہر دیکھانے لگے جس وقت اوڈل کاؤر کی پرثم گلی میں پہنچے ہیں پیادسہ ہوئی آج پہلی گلیا میں اوڈل پہنچے پرثا ہوتی پھولکی جائے اور ناچت باجہ جاتا اوڈل کو باہیا گلیاں نکیرے میدان شات چھات سو پات پات سو ناریاں تھاڑیاں نورا بنائے اور روپ دیکھ کے ادھو ڈل کو تیریاں موہی موہی رہ جائیں اور کونے والی مونے تھاڑی بھیا ہی لیتے وہ سانسے جائیں ایسے پت جو ہم کو مل جائیں تو ہم تھاڑی کریں بھی آرے اور کونے لے کے گجرہ ڈالے کونے ہار دائے رارتا ہے اور گابیں گاری تھاڑی نیاری 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 رہی سنائے اور باجو بڑھ رہو آج اوڈل کو بائی اگلیاں کے میدان پورو سہر لکھو اوڈل نے پہنچے بنگلہ کے میدان دیٹھ پڑ گئی تی اوڈل کی بیٹھو دے بکھو اری کو لال اور خبریں پائیں رانی کسمانے آئی اوڈے سراج کو لال کچھو دینہ کے آجو اندر میں میرا گونہ لے کروائے دلیا لے کے امرانی کسمان کی دیشہ سل کے پیر پجائے اور ہو دکھا پیری آج اوڈل کی بائی کانور کے میدان اور پورو دنوں بیٹ کانور میں سندھیا کا لرہو نیرائے سکھ بھی نید یا جرن بنکا سوئیو کانور کے میدان جیسے لاکھن اپنی مئیہ تلکہ کے آنگن میں پہنچے ہیں اور ان کی مئیہ تلکہ جو ہے اپنے بھائیہ ماہل کے پرامرس کو سوئی کار کر کے کانور کے سمرات کامسا جو لاکھن کے سسر صاحب تھے ان کے لئے خط لکھنے لگے کیا آج کاغج لیکن کلپی والو پاتی لکھتی تلکہ دیوائے اور سدھ شریع سرنامہ لکھکیں اور راجہ کون رام جوہار اور آنگو ہال سنو سمدھی جی جاہو دلکھو لکھو حوال اور دھوکو دیکھیں چھلوال کرکی آئے گو کانور کے میدان اور دھوکے لڑکا دیوالا والے ہم کن بج میں لائے بس آئے اور دھوکو دیکھیں جاؤں دلینے جی چندکے لائے سیسا کٹ آئے اور ڈنڈا پاندلا کھن رانا کے لاؤ کن بج میں قیدی کرائے اور ہم اوطانا دار درت ہیں چیری بنی دیوالا دیکھیا رے اور اگوانو کری ہو جو کسما کو پھولا بھاکی داسی لیے بناائے اور اجت ہماری اپنی چھاؤں بیری کو قیدی لیوں کھروائے اور جیت نیابیں کا حالت میں نئے ہوئی جائے ہیں برے حوالے سرگن چیتا نیلکی سی بن گئی باجا پہ سسکے پڑے آدھاری اور اٹھو رٹھو رو بتلائیوں نے کا اوڈل کھونڈیوں بچائے اور ہونی بادریہ رن بانکہ کیا جو کاؤں اور میں پریٹو رائے اور لے کے پاتی دائیہ رکھا رہے پوچھو کاؤں اور کیرے میدانی اور پاتی باچھی کام سائے نے دھککا لگو کرے رہے اور حالی گردی پھر گئی جردی مانو حردی دائی پھرائے جس وقت وندو یہ خطر لکھا ہوا پڑا ہے کام سائے نے دھمنیوں کا گرم گرم خون کھول گیا آنکھوں میں خون کے قطرے لے کر اپنے بیٹا سورج کو بولایا اور کیا جواب دیا ہے اے بب کے راجہ کام سائے جی تچ سورج تے کا ہی رے سونا ہے ارے پڑھ کے دیکھو کیسو دھوکو جاؤں دل کو لکھو ہوا اور تند باند لا کھانے رانا کے جی چند کے دل اے کروائی اور جیت نجابے کا ہوا حالت میں وائی اے دل کو لے ہو مروائی اور روئے کے سورج بولن لاغے دادا پنیا پرے تمہارے اور گنگا کھائی ہے سید تے باہی دیرا کے میدانے اور جو چھل کریں ہم او دل سے گنگا تھاڑ جاوے چوائے اور ہمنا مارے باہ او دل کو دادا سانچی دائی بتائے اور بھوجا پکر گینے جب بیٹا کی تچھ راجان ہے کہیں سنا ہے کھائے کھائے اور اناہ کسیارا بھاؤ رانی کے دو تنے میرو کھوٹم لجائے اور جلد چلو جاتو او بنگلا مینے کھو دل کھو لائی او جگا ہے اور سورج چل دائی تے بنگلا تے پہنچے او دل کے دروار اور جھٹے کی دو سالہ دو سورج نے او رہو دل کھو رہو جگا ہے اور او تھو اچانک بنگلا میں سے بابا کو سنگا مہو بے خیار ایک چورے لڑکا کام سائے کے کھو سوبت میں دو جگا ہے اور کپی پھنڈوریا جب سورج کی دھا دکالا وہ کرے جازا ہے اور تمہیں بولاؤ ہے راجانے سورج سانچی دائی بتائے اور اوٹھو اچانک بگلا میں سے چلو دے با خواری کو لائی ادھر تو اوڈل کام سا کے آنگن کے لئے آ رہے لوگوں ادھر کام سا نے کیا کیا ہر جوان کو عادیس دے دیا جیسے اوڈل میرے سوا میں آتا ہے چھل سے بل سے کسی طرح سے اوڈل کو خید کرنا ہے ہر جوان اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر بنگلے میں بیٹھ گیا اور جب اوڈل آیا تب اوڈل آبا تکھن بگلا میں تبلہ ٹھوکت بند ہو جائے اور کپی پی نوریاں سب جوانا نکی لی بھی لار پیتنا جائے اور کوئی کوئی چل بائی جنگل جھاڑیں کوئی کوئی بھومیں کرو دن لاغ اور بھوجیاں پکر کے تب را جانے اور اوڈل تے کہیں سنائے کیسے تے گا ہیں مہوے میں سو دیکھن کون دیو گہا ہے ایک بات کا دھیان رکھنا لگو ویناس کالے وپریت بدھی رجہ سوچنے لگا اگر اوڈل کے پاس ہتھیار رہیں گے تو میں اسے قید نہیں کر سکتا ہوں جب آپ دیا اوڈل ہم نے سنائے مہوے میں تے گا بہت اچھے بنتے ہیں ذرا آپ نے اس تے گا کو دیکھا سکتے ہو مسکرا کر اوڈل بولے چاچا جی اور لے کے تے گا رانو بانکانے اور راجہ کون دو گہا ہے اور ہے نیرہ سنکی دیبلا بالو سنکھا کر تکا لکی نائے راجہ لے کے اور خودے دو اور نے اوریں دو گہا ہے ہاتھن ہاتھن تے گا لے کے اور مہلن میں دو پٹھوائے اور جو ہتھیار ہتھے اوڈل کے سب راجہ نے لے مہوائے اور پیشا کبج کمر میں رہ گئی شنکہ کھا تا بنا پھر لال اور راجہ بولے تب اوڈل سے پیشا کبج تم دے اوگا ہے اور پیشا کبج ہم دیئے نائیں چاہے پڑھا رہے چاہے جائے جرکہ راجہ کا مسائن سب جوانا نتے کئی سنائے اور مار مار جا بیری کو بھا جنا جا بے پنا پھر لال اور دوئ دوئ جوانا آج تے گا لے ٹوٹے اوڈل کے دروارے اور اوڈل سوچ من یا پنے میں ہوئی تو گئی گجب کی بات جاہے باڑے تے مہووے کے مٹیا پریبیدے سنو آئے موسیقی 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 میرے پوجی گروہ آدھار دھار میں نئی آیا تکی ہے نئی آیا تکی ہے دکھیا کی نئی آیا تکی ہے میرے پوجی گروہ آدھار دھار میں میرے نوجبان ساتھیوں ادھر جیسے یودل کو داکھ میں ڈلواؤ ہے